بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ادرات خرید سے ہوں گے میں حکیم صفدر طباس و مسائن صفدر حربل کرینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صفدر حربل ٹیوب اور ہمارا فیس بک پیج صفدر حربل کرینک کے نام سے ہیں آج کا نسخہ ہے انتہائی مقبی عبا مجون کا نسخہ ہے یہ مجون جو ہے یہ اپنے اندر اتنے فوائد رکھتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں بتائے نہیں جا سکتے یعنی مردانہ کمزوری کے تمام روگ اس سے ختم ہو جاتے ہیں سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگ بھی اس سے فیضہ اٹھائیں میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں تو میں کہہ رہا تھا مردانہ کمزوری کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ مشتزنی ہے اور مشتزنی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے بدنظری اور بدنظری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دین سے ضروری سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آماد کا پبند بنائیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور محبت کی وجہ سے ان کی حکم ماننے کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا اس سے کیا ہوگا ہم بدنظری سے بچیں گے بدنظری سے جب بچیں گے تو مشتزنی سے بچیں گے کیونکہ دل کے اندر وہ برے خیالات ہی پیدا نہیں ہوں گے جب مشتزنی سے بچیں گے تو الحمدللہ سو میں سے نائنٹی ایٹ لوگ جو ہیں اٹھانوے فیصد لوگ ان کو مردانہ کمزوری نہیں ہوگی کیونکہ سو میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو مردانہ کمزوری جو ہے وہ مشتزنی کی وجہ سے صرف اور صرف یہ ہے میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ کئی سو سال سے ہمارا خان وعدہ حکمت سے منسلک ہے میں پورے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشتزنی جو ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کی مردانہ کمزوری کی وجہ ہے اور جب مشتزنی سے لوگ نہیں بچیں گے تو پھر تو مردانہ کمزوری ہوگی پھر ٹائمنگ کی کمی ہوگی پھر صورت انزال بھی ہوگا پھر جریان بھی ہوگا پھر اطلاع بھی ہوگا پھر سپرنگ بھی کم ہوں گے پھر بے اولادی بھی ہوگی پھر اس کی وجہ سے طلاقیں بھی ہوں گی گھر اجڑ جائیں گے جو اگر ایک دو بچے ہوگئے ہیں وہ رول جائیں گے خدا کے لئے اپنے آپ کو بجاؤ اللہ کی قسم میں بڑا میرا دل دکھتا ہے لیکن میں کیا کروں میں تو کیا ہی سکتا ہوں یہ میں اپنا فرض اپنے ہر ویڈیو میں پورا کرتا رہتا ہوں جب تک میری جتنی میری پہنچے نسخہ سننے تخمِ حرمل آپ نے لینا ہے پچاس گرام سمندر سوخ پچاس گرام تخمِ ریحان پچاس گرام اور اس کے اندر ریگ مائی آپ نے دارنے ہیں بیس گرام سادہ ساسان نسخہ اور اس کے اندر زافران بھی شامل کرنا آپ نے پندرہ گرام تخمِ حرمل پچاس گرام سمندر سوخ پچاس گرام سخمِ ریحان پچاس گرام ریگ مائی بیس گرام اور زافران بہترہ ایرانی لیں پندرہ گرام شہد خالص تمام دعائیوں کے تین گناہ لیں آپ کی انتہائی بہترین مکوی اباہ مجون تیار ہو چکی ہے اس کو کم نہ سمجھیں یہ انتہائی قیمتی بھی ہے اور مکوی اباہ بھی ہے فوائد کے لحاظ سے بڑے بڑے نسخوں سے آلا کیوں کہ ہمارا یہ آزمودہ نسخہ ہے کئی سالوں سے لوگوں کو استعمال کروا رہے ہیں اور لوگ اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ صرف یہ سوچ کر نسخے جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں منوان اس طرح ہیں کہ جو کوئی خود بنا سکتا ہے بنا لے جو نہیں بنا سکتا وہ مجھے حکم کرے میرے پاس تو بنے ہوئے ہوتے ہیں یا نہ بھی بنے ہوئے ہوں تو ہمارا تو روز کا کام ہے ہم فوراں بنا لیتے ہیں تو نسخے پارسل کروا دیے جاتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر چل جا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جمعان میں رکھے اللہ تعالیٰ آمین بیار مسئیبت سے پچھائے اور آپ کو بھی امید ہے کہ آپ بہترین نسخے سے فیدہ اٹھائیں گے مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ